بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 9.2 کریں گے جو کہ پیچ 186 پہ ہے لیکن اس سے پہلے جو ٹاپک تھا اس کے بارے میں ایک چیز میں پچھلے ویڈیو میں شاید کلیر نہیں کر پایا وہ یہ تھی کہ یہ امبیگویس کیس ڈسکس کر رہے نا مبہم کیس تو اس میں جو آپ نے پہلی اگزامپل کی تھی نا وہ یوں تھی یہ اے تھا یہ بی تھا جہاں پہ آپ نے 30 کا انگل بنایا تھا اور بیس سے آپ نے 3.5 سنٹی میٹر کی آرک لگائی تھی آسے کر کے 3.5 سنٹی میٹر سے سی پوائنٹ آیا تھا اب اس میں امپورٹنٹ چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے وہ کیوں انہوں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں نا آپ چھوٹی والی سائٹ کے سامنے انگل ہوتا ہے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہ 3.5 سنٹی میٹر سے تھوڑی لیندھ کم ہوتی 3.4 سنٹی میٹر ہوتا نا تو اس نے ایسے کر کے گزرنا تھا آپ کی ڈائیگرام نہیں بننی تھی اور یہ 3.5 کی بجائے 3.6 ہوتی تو اس نے پھر ایک یہ لیٹسے کی اے او ہے یہ ایک رے ہے پھر اس نے اس کو دو جگہ پہ ٹچ کرنا تھا 3.5 پہ اگزیکلی اس کو ٹچ کر لی تھی 3.4 ہوتا تو یہ ٹچ ہی نہ کرتی اور اگر تھوڑا سا زیادہ ہوتا جس کو میں تھوڑا سا زیادہ کیا کرنے چاہیے بڑھا چڑھا کے کہتا ہوں کہ 3.7 ہوتی تو یہ ایسے کر کے ٹچ کرتی ایسے کر کے تو پھر آپ کی دو ڈائیگرام بن جانے تھی جیسے انہوں نے اگزیمپل دو میں دیا تھا تو یہ بھی ایک ایمبیگویس کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ جو شاید وہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے ان دو اگزیمپل سے تو خیر اب سوال نمبر ایک شروع کرتے ہیں اس کے تین پارٹس ہیں پہلا والا پارٹ دیکھتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے ٹرائنگل اے بی سی بنانی ہے جس میں اینگل اے جو ہے وہ ٹرٹی ڈگریز کا اب اینگل نہیں ہے سوری اے بی فائف سنٹی میٹر ہے اور بی سی فور سنٹی میٹر ہے اب اینگل اے رہے ہیں تو اس کو نیچے لیں اے رہے ہیں تو یہ اے یہ بی یہ آپ کا ٹرٹی کا اینگل آگیا اور یہ آپ کی سی بی سی فور سنٹی میٹر ہے یہ فائف سنٹی میٹر ہے تو یہ آپ کی ڈیاگرام بن گی اب ایکچول بنا کر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی انٹرسٹنگ چیز بیچ میں سے نکلتی ہو آپ نے پہلے اے بی فائف سنٹی میٹر کا ایک لائن لگانی ہے یہ آپ نے لگا دی اے یہ بی یہ فائف سنٹی میٹر اے پہ اب آپ نے تھرٹی ڈگریز کا اینگل بنایا ہے تو یہ دیکھئے دور اثر کام کر لیتا ہوں اسے میں تو پہلے میں سکسٹی کا یہ سکسٹی کا امجھے تصمیق بھی کرنی ہے تو میں اس کو پہلے ہی لگا لیا تھا بعد میں یہاں سے تو یہ اتنا اچھا نہیں بنا اس کو تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے تھا بارال تو یہ میرا تھرٹی کا اینگل بن گیا اے وہ کہہ لیتا ہوں اب بی سی فور سنٹی میٹر ہے فور سنٹی میٹر میں پرکار کو کھولتا ہوں بی پہ رکھ کے میں آرک لگانے لگا ہوں تو یہاں پہ بھی ٹچ کر رہی ہے ادھر تو نہیں ٹچ کر رہی ہے ادھر بھی ٹچ کر رہی ہے یہ دیکھیں لہٰذا یہ دو ڈائگرامز ایسی بنیں گی دو ٹرائنگلز ایسی بنیں گی جو کہ گیون کنڈیشنز کو سیٹسوائے کریں گی تو ایک کو میں سی کہہ لیتا ہوں اور دوسری کو میں سی ڈیش کہہ لیتا ہوں سی ڈیش یہ اینگل ترٹی ڈگریز کا جگہ کام ہو تو آپ اس کو ایسے کر کے باہر بھی لکھ سکتے ہیں ترٹی ڈگریز کا تو دیکھیں دو ٹرائنگلز بن گی اس قیسٹن کا جو ڈیٹا اس کے مطابق اب آگے چلتے ہیں قیسٹن نمبر ٹو کرتے ہیں قیسٹن نمبر ٹو پارٹ نمبر ٹو قیسٹن ون سیکنڈ پارٹ ٹرائنگل کا نام وہی ہے اے بی سی جس میں وہ کہتے ہیں کہ اینگل اے جو ہے وہ سکسٹی ڈگریز کا اے بی جو ہے وہ فور سنٹی میٹر ہے اور بی سی جو ہے وہ فائی پنڈ وان سنٹی میٹر ہے اس کو نیچے رکھتے ہیں حالانکہ یہ چوٹی ہے اے بی فور سنٹی میٹر اے کا سکسٹی کا انگل ہے یہ سکسٹی کا ایسے میں سی پوائنٹ کاؤں گا افکورس بی سی فائی پنڈ وان ہے یہ سکسٹی کا انگل ہے تو پہلے مجھے فور سنٹی میٹر بنانا ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک فور سنٹی میٹر ہوگا اے بی فور سنٹی میٹر اے پہ مجھے سکسٹی کا انگل بنانا ہے تو یہ میں سکسٹی کا انگل بنا رہا ہوں یہ میرا اے پہ سکسٹی کا انگل بن گیا یہ اب مجھے اس کو میں اے او کہہ لیتا ہوں اب مجھے بی سی فائی پنڈ وان سنٹی میٹر بنانا ہے تو فائی پنڈ وان سنٹی میٹر کے لیے میں یہاں رکھوں گا اور یہاں پہ تو یہ میں نے فائی پنڈ وان سنٹی میٹر کی آرک لگائی ایدھر یہ کئی ٹچ نہیں کر رہی ایک ہی پوائنٹ پہ ٹچ کرتی ہے تو یہ میرا سی پوائنٹ آگیا فائی پنڈ وان سنٹی میٹر کا یہ میرا سکسٹی ڈگریز کا انگل آگیا کوئی پوائنٹ آگیا کوئی پوائنٹ آگیا اب ہم کرتے ہیں پارٹ نمبر ثری پارٹ نمبر ثری پارٹ نمبر ثری پارٹ ثری ہے جو ہے فور سنٹی میٹر ہے بی سی تھری سنٹی میٹر تو اے اینگل ثرٹی ڈگریز کا ہے تو میں اے سی کو نیچے بناتا ہوں یہ ثرٹی کا اینگل اور یہ بی پوائنٹ اور یہ ثری سنتی میٹر اے سی فور سنٹی میٹر اے سی کا یہ 4 سینٹی میٹر کی لائن لگائی اے سی 4 سینٹی میٹر اب اس پہ میں نے 30 ڈگریز کا اینگل بنانا ہے اے کے اوپر 60 کا اور 30 کا یہ 30 کا اینگل یہ اے اوپر 30 ڈگریز کا اینگل آ گیا اب بی سی 3 سینٹی میٹر ہے 3 سینٹی میٹر پر کار کو کھولا یہ بھی جی حسب توقع دو جگہ پر ٹچ کر رہا تو اس کو اسے ملایا اور پھر اس کو اسے ملایا اس کو سی کہہ دیں اس کو سی ڈیش کہہ دیں اور لینٹھ بتا دیں ان کی 3 سینٹی میٹر اور 3 سینٹی میٹر تو اس طرح آپ کی دو ڈائیگریز بن گی ایک ٹرائنگل اے سی ساری اس کو بی کہنا تھا ساری بی ڈیش اے بی ڈیش بی ڈیش سی اور ایک اے بی سی تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اگلے والا سوال کریں گے اسلام علیکم